ایک سو بیس رن تو دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں لگتے کیونکہ عبداللہ شفیق بھی اکریز پر ہیں رزوان بھی ہیں رزوان جیسے کھیلتے ہیں اگر وہ صبح پھر آکے سوپ شوٹس کھیلنے لگے اور اگر ان کی شوٹس لگنے لگے تو میرے خیال ہے پہلے ایک آتھ گھنٹے میں ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میچ کس طرف جا رہا ہے اسلام علیکم ٹی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں بہت زبردست پرفارمنس دی پاکستان کے پیچمنوں نے اور 342 کا جو ٹارگٹ ملا ہے پاکستان کو اس پچھ کے ساپ سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اسے لنکا کی جو ٹیم ہے وہ ڈیرھ سو رنگ کی بھی لیڈ دے دے گی پاکستان کو اور پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور جیسا نظر بھی آ رہا تھا ہم نے دیکھا کہ پہلے دن سب سے زیادہ وکٹس گری پھر دوسرے دن اس سے کم ہوئی تیسرے دن اس سے کم ہوئی اور چوتھے دن اس سے کم پورے دن میں وکٹس گری اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی نے کئی جو پچھ ہے وہ ڈیفرنٹ اس کا بیہیویر ہوتا جا رہا ہے اور اگر آج آپ دیکھیں تو آج اس طریقے سے بال سپن نہیں ہو رہا تھا جس طریقے سے ایک دو دن پہلے یا پہلے دن ہوا لیکن اس کے باوجود بھی بہت زبردست بیٹنگ کی عبداللہ شفیق نے اور پاپر آزم نے سپیشلی عبداللہ شفیق نے جو سجری کی ہے اور جو بابر نے پچاس کی ہے میرے خلال میں پاکستان ٹیم میں یہ دو سپیشلی ایسے پلیئر ہیں جو ٹیکنیکلی وائز بہت اچھے ہیں کیونکہ ان پچیس کے اوپر اگر جس کی ٹیکنیک اچھی ہے وہی پرفارم کر سکتا ہے ادھر وائز جو شورٹس کھلنے والا پلیئر ہے اب آپ دیکھیں کہ بال سپن بھی ہو رہا ہے آم بال بھی وہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے بیٹ اور پیٹ کے بیچ میں زیادہ گیپ بھی ہوگا تو تب آپ کو بہت زیادہ اس ٹائم بھی مشکل ہو سکتی ہے بلیک بی فور ہونے کے چانسیز آپ کو بولڈ ہونے کے چانسیز اس کے بعد جس طرح اب رزوان آئے ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں اگر رزوان جس طرح بہت کھلا کھیلتے ہیں اس ٹائم کا پلیئر بھی اس پچ پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے ایک سو بیس رنس باقی ہیں پاکستان کو یہ رنس بنانے کے لیے کل جو ہے وہ آخری دن ہے باپر آزم نے آئی تنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی انہوں نے شاید کچھ غلطی کر دیا وہ تھوڑا سا بول لیکسٹم پہ تھا اور اس کو پیٹ مارنے کی کوشش کر رہے تھے یا وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں اس طرح پیٹ لے گیا بہت زیادہ دور ہے وہاں سے بیٹ ہو جائے گا لیکن وہاں سے سپن ہو کے لیکسٹم سے اندر آیا اور لیکسٹم کی جو وکٹ ہے اس کو ہٹ کیا میرے خیال میں جس طریقے سے عبداللہ شفیق ان کو جے سویوں کو کھیل رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبداللہ شفیق کی تقریبا دو سٹمپس تو پوری پوری نظر آ رہی تھی جب وہ جے سویوں کو بال کر رہے تھے جب وہ ٹانگ پہ بال کر رہے تھے لیکن اگر آپ بابا رازم کو دیکھیں تو بابا رازم نے تینوں سٹمپس کور کیے ہوئے تھے اگر آپ نے تینوں سٹمپس کور کر دی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بال لیکسٹمپ پہ بھی ہو تو آپ بہت زیادہ ٹانگ آپ کو نکالنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ نے پوری وکٹس کور کینی ہے ذرا سا بال بھی ادھر گیا اور آپ نے تھوڑی سی ٹانگ نکالی جس طرح بابا رازم نے نکالی تھی تو وہ پھر بال کو ایک موقع مل جاتا ہے سپن ہونے کا تو اس وجہ سے میرے خیال ہے بابا رازم تھوڑا سا مسٹیک کر گیا اور آپ نے دیکھا بھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ بال نکالی کہاں سے کیونکہ عبداللہ شفیق کے دو سٹمپس نظر آ رہے تھے وہ زیادہ لیکسٹمپ پہ کھڑے گئے تھے تو جب زیادہ لیکسٹمپ پہ باہر کی طرف کھڑے ہو تو پھر اس کو سپنرز کو بال اور دور اور لیکسٹمپ پہ کرنی پڑے گی تو اس کی ویسے بال پھر بہت اگر سپن ہوا تو کئی بولڈ ہو گئے اگر وائز سپن ہونے کے بولڈ ہونے کے اتنے چانسز نہیں تھے لیکن پاور نے بھی بہت آؤسٹرڈنگ بیٹنگ کی اب جو ہے اب یہ اچھی بات ہے کہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ کریس پہ موجود ہے ایک سو بیس رن تو دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں لگتے کیونکہ عبداللہ شفیق بھی کریس پہ ہیں رزوان بھی ہیں رزوان جیسے کھلتے ہیں اگر وہ صبح پھر آکے سویپ شوٹس کھلنے لگے اور اگر ان کی شوٹس لگنے لگے تو میرے خیال ہے پہلے ایک رات گھنٹے میں ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میچ کس طرف جا رہا ہے لیکن لیکن یہ پچھ ایسا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پانچمیں دن کو جو پچھ ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح کا بال ہوتا ہے کتنا سپن ہوتا ہے کیونکہ نیا بال بھی لے لی ہے نیا بال سپن بھی ہوگا سکٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا کہیں پرابلم ہو اگر پاکستان کی وکٹ جلدی گر گئی تو پھر پاکستان کو پرابلم ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ جتنا بال سپن ہو رہا ہے اس پچھ کے اوپر نواز کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی سلمان علی آغا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور اگر ارلی وکٹ گر گئی تو پاکستان کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ٹیسٹ میچ ہار سکتا ہے پاکستان کا یہ ٹیسٹ میں جیتنا بہت برائٹ چانسز ہو گئے ہیں اور اگر اب آپ دیکھیں ایک سو بیس میں ہمارے پاس ابھی تقریباً تین وکٹس گئے ہیں سات وکٹس باقی ہیں تو یہ رنس ہونے چاہیے میں اس ویسے کہہ رہا ہونے چاہیے کیونکہ جو عبداللہ شفیق نے محنت کی یا بابر آزم نے محنت کی وہ کہی زائع نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ جو رنس ہے یہ اب ہونے چاہیے کونسٹیشن کرنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر پریشر ہے پاکستان کے اوپر پریشر نہیں ہے ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ پاکستان جتنا دیر تک کھیلتا رہے گا کھیلتا رہے گا وکٹس نہیں گریں گی تو وہ غلطیاں کریں گے وہ آپ کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی راؤنڈ دوگٹ بال کریں گے کبھی آور دوگٹ بال کریں گے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پلاننگ سے وہ گین کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہوں وکٹ لینی ہے اس میں پاکستان کا فائدہ ہے پاکستان کو رنز مل سکتے ہیں ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عبداللہ شفیق اور بابا رازم پینک نہیں ہوئے اگر یہ پینک ہوتے تو پھر شاید یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں کئی نتے مجھے ایسا لگتا عبداللہ شفیق لکی رہے کیونکہ جو لیکڈ فور کی اپیل ہوئی تھی امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تھا اس پوزیشن میں زیادہ تر امپائر آؤٹ دے دیتے تھے پھر اس کے بعد جب رویو ہوتا ہے تو وکٹ پہ ہلکا سا بول بھی ٹچ ہو رہا تھا تو اس پہ آؤٹ ہوتا ہے تو میرے خیال تھوڑا سا وہاں لکی رہے خیر یہ تو کرکٹ کا حصہ ہے لک اور لکی جو بھی ہو یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن اب بیٹ لک دیکھیں امام کی بھی کہ وہ ان کو بھی آؤٹ دے دیا تھا کئی نتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو جو پاؤں ہیں وہ پچھ پہ لگ گیا تھا لیکن خیر اب امپائر زیادہ ان کو سمجھ ہے کہ کیا یہ آؤٹ تھا یا نہیں تھا اور یہ بتا دوں اگر یہ پاکستان ٹیسٹ میچ ہار گیا تو بہت بڑی بیٹ لگ ہوگی کیونکہ اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سلمان علی آگا کی اگر بیٹنگ آتی ہے وہ کیسی بیٹنگ کرتے ہیں نواز کی بیٹنگ آتی ہے تو وہ کیسے بیٹنگ کرتے ہیں لیکسی کل جو ہے وہ کیسی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بیٹنگ کرتی ہے ایک تفا پھر بہت سر بیٹنگ کی عبداللہ شفیق نے اور بابر آزم نے میرے خیال اگر بابر آزم آؤٹ نہیں ہوتے تو ان کا بھی سوت اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ